بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم آج بنیں گی مینگو چلی ساوس یہ بڑی مزے کی بنتی ہے اور یہ میں مینگو کاٹ رہی تھی مجھے خیال آیا کہ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ ایسے مینگو ہیں نورویہ میں ایسے مینگو ابھی مل رہی ہیں تھوڑے سے خواڑ ہوتے ہیں تو یہ بڑی مزے کی اس کی ساوس بنتی ہے تو اس کو میں کیوپس میں کاٹ لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ان کو کاٹ لیا کیوپس میں آپ نے بھی کاٹ لینے ایسے اور اس کو ہم پہلے اس میں جائے گا یہ 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور 7 میں 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر جائے گی اور جی اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے 1 کپ ہم پانی ایڈ کریں گے سب سے پہلے پانی جائے گا اس میں بڑی مزے کی بنتی ہے اور یہ ہم اس میں مینگو ایڈ کریں گے جو ہم نے کاٹا ہوا تھا کیوپس میں اور اب مسالے جائیں گے صرف 3 مسالے ہیں یہ جائیں گے زیادہ مسالے نہیں اس میں جاتے تو 3 مسالے گئے ہیں اس میں یہ خواف کا چینی ہے چینی اور نمک میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھے اتنا ہی سوٹ کرتا ہے میں نے یہ اتنے ہی اس میں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے چلے کے اوپر اور یہ اچھی طرح سے گال جائیں گے تو یہ آپ کھا سکتے ہیں ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پکوڑے سموسے رول روست روست ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ والی سوس بڑی ٹیسٹی لگتی ہے تو تھوڑی میٹھی تھوڑی کھٹی تھوڑی میرچ تو بڑا مزہ آتا ہے یہ کھانے کو تو یہ دیکھیں اب گھل چکی ہیں ہمارے مینگو کے کیوس تو یہ ہم اس کو چیک کریں گے ہاں جی یہ کافی اچھے سے گھل گیا ہے تو اب ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی اب تھنڈے ہو چکی ہیں اب ہم ان کو گھرینڈ کریں گے بلکل سموس ہم وہ بنا لیں گے کیا یہ کون فلا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہے لیمن کا جوس آپ کھٹا بھی اپنی پسند کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ یا کم اب ہم ان کو گرینڈ کریں گے اچھی سی پیسٹ بنا لیں گے بہت ملائم سی پیسٹ بنائیں گے اس کی بچے اگر مرچے نہیں کھاتے تو آپ اس میں مرچے ایڈ نہ کریں نمک اور لیمن اور سرکہ یہ تین چیزیں ایڈ کر کے بچوں کو دیں بچوں کو سلائس پہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں روٹی پہ لگا کے بھی دے سکتے ہیں بچے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس میں عام ہے اور عام سے خون بڑھتا ہے تو بچوں کو ایسی چیزیں دیا کریں نیچرل چیزیں جن سے ہمارے بچوں کی نشو نماء اور ان کی غزہ میں بہتری آئے اور ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچ یہ چیزیں آپ لوگوں کو نوٹ کرنی چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے کھانے کے لیے تو اچھی اور ہیلدی چیزیں دیا کریں گھر میں خود بنایا کریں سال ستری سی اب دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا تو اب ہم یہ ہماری تو بچوں کو ہیلدی چیزیں دینی چاہئے اب دیکھیں یہ ہماری پیس تیار ہوگی ہے مینگو کی تو اب ہم دیکھ جی میں ایڈ کریں گے اسے ٹھیک جی تو بہت مزے کیجئے بنتی ہے میں تو ہمیشہ بناتی ہوں مینگو کے سیزر میں میں ضرور بناتی ہوں تو اچھے سے مینگو لے کے آپ بنایا کریں تو اب میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھوڑی دیر ہم اور اسے پکائیں گے اس میں ایک دو چیز اور جائے کلر اس کا بہت پیارا آیا تو یہ میری لائٹ یں صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈا آتا ہے کلر میں نے اس کے اندر کوئی مینگو کی سوس میں کوئی کلر نہیں ایڈ کیا تو اب اس میں جو کون فلا ہے وہ میں نے پانی میں اس کو مکس کر لیا تھا آستا ہم اس میں شامل کریں گے اس سے تھوڑی سی خوبصورتی آ جاتی ہے کوئی بھی سوس ہو ہے تو پیاری لگتی ہے سموود سی ہو جاتی ہے تو یہ کلر اس لیے ایسی ہے ورنہ اس کا کلر بہت ہی پیار ہے یہ میری لائٹ یں ذرا صحیح نہیں ہے پتہ ہے آپ کو میں اپنی بیٹی کے گھر میں دونوں کے گھر میں پتہ نہیں لائٹ وں کا کیسا کلر ہے تو یہ لیمن ہے 2 ٹیبل سپون میں لیمن جوس اس میں ایڈ کی ہے تھوڑی سی کھٹا ہو جاتی ہے اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا کھٹا مٹھا اور نمکین مرچوں مل تو سوری تو آپ اب اس میں جائے گا وینیگر جائے گا ون ٹیبل سپون یہ وائٹ وینیگر ہے آپ اپنی ٹیس کے مطابق اس میں کھٹا اس مجھے اتنی سوٹ کرتی ہے کھٹاس اور مرچ نمک تو اس لئے میں اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک مرچ اور کھٹاس استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اتنی یہ ٹھیک ہونی چاہیے زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کو ٹھنڈا کر لی ہے ٹھنڈا ضرور کرنا ہے اس تو یہ ٹھنڈی ہوگی ہے اب جیم کی ایک میرے پاس جار تھی وہ میں نے دو کے صاف کر لی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ گھر میں ہوتی ہیں جیم والی بوتلے تو ان کو دو کے تو اس میں رکھ سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں بھار دیں گے اسے تو اسے باہر نہیں رکھنا فریج میں اسے رکھنا ہے تو فریج میں ٹھنڈی ٹھنی سی مزے دار سی نکلتی ہے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے پکوڑوں کے ساتھ کبھی ہم سمو سے کوئی لے آتے ہیں کبھی رول ہوتے ہیں تو یہ اچھی لگتی ہے یہ روست کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے اسے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور ٹرائی کر کے مجھے لائک کرنا شیئر کرنا جو میرے نئے دیکھنے آلے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں فری میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی اس میں ایک روپیہ بھی نہیں کسی کا لگتا تو میرا فائدہ ہو جائے گا آپ اگر مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمد اللہ کتنا پیارا کلر لگ رہے اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان اسی طرح پیاری پیاری نعمتوں سے بڑے رہے اور اللہ تعالی ہمارے ہر قدم کو آسانیوں میں بدل دے ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے آپ لوگوں نے جب بھی دعا کرنی میرے اور میرے بچوں کے لئے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس قائم رہیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ